آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے اور ہم اس ٹیلنٹ کو کیسے دریافت کریں اور اس ٹیلنٹ کے مطابق کیسے کام کر سکے سب سے پہلے تو اس بات پر میرا ہنڈرڈ پرسن یقین ہے کہ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں کسی بھی اکھرتے کسی بھی ملک کسی بھی کنٹری کسی بھی مذہب کسی بھی زبان اور علاقے میں پہلا ہوتا ہے قدرت نے اس کے اندر ایک خاص صلائیت ایک مونفرد صلائیت ڈالی ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہے تو پہلی یہ چیز کلیر ہو جانے چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے قدرت نے اس کو ایک خاص مقصد اور ایک خاص ٹیلنٹ دیا ہے جو صرف اس کے اندر بلکت ہے دوسری یہ چیز کہ ہر انسان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ اسے دوسروں سے different بنیتا ہے اور یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے اس دنیا میں آنے کا مقصر ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کو آپ دلیاف کیسے ہی آجائے دیکھیں میں اکثر یہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر جو ٹیلنٹ وہ چھوڑ ہے اس کو کیسے اتلائز کیا جائے تمام جو سوڈنٹس ہوتے ہیں وہی کی کلاس پر پڑھتے ہیں لیکن چند جو نو جو سوڈنٹس ہیں وہ آگے بھر جاتے ہیں اور اس کے زندگی میں نکام رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اپنے مقصد کو زندگی میں بہت چندری ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کو اپنے ٹیلنٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لئے وہ ایفرٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سٹیپس وہ لے لیتے ہیں جن سے وہ اپنے ٹیلنٹ کا بہتر یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنے پر سکر بہت ٹیلنٹ ہے آپ بہت گفٹیڈ ہو لیکن اگر آپ نے اس ٹیلنٹ کو پہچانا نہیں اس کے مطابق ہرڈ ورگ نہیں کی آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو پرپیر نہیں کیا ایک نیچر ہے اور درچر آپ کیسے دلیں یہ بہت ضروری ہے تو آپ نے اس ٹیلنٹ کو نمبر واں آپ نے اپنے پڑھ لیتے ہیں آپ نے پڑھ لیتے ہیں اس کو ایلیس کر لیتے ہیں نمبر تھی ہاں ٹیلنٹ کو پہچانا ہے آپ نے اندرے دل ایسی لوگوں سے ایسے انڈورنٹ سے سیکھنا ہے کہ آپ اپنے اندرنی سلائیتوں کو اور جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں وہ آپ کو بہت اچھو اس میں فیملی میمبرز ہو سکتے ہیں آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں آپ کے جو اردگرد کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے جو دیگر پروفیشنل وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس پوٹینشل کو اپنے اس گفت کو پہچانے جو تیسی چیز ہے وہ اس پر ہارڈ وار کو فوکس ہے جتنا جلدی آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں اس کو جانتے ہیں اپنے مقصد کو ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کو اس پر پھر فوکس ہونا بہت ضروری ہے یہ تین چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اگر وہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کرتا ہے اس کا تعلق کسی بھی پروفیشنل سے ہے کسی بھی وہ سیچویشن میں ہے کنٹری میں ہے کسی بھی پوزیشن میں ہے کسی بھی ایج ایرہ میں ہے جتنا جلدی آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں اپنی قدردی صلیتوں کو ریکنائز کر لیتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں فوکس ہو کے اپنے اس مقصد کو اس مشن کو جب آپ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو کامیابی آپ کوئی اور آپ اپنے اس جو پروفیشن ہے اس پر بہت آگے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے مقصد کیا ہے جو ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اپنے اس ٹیلنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنا اپنے آنکھ کو اس پر محنت کرنا اور پھر اس محنت کی بدولت ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروفیشن میں اپنی فیلڈ میں اپنا نام پیدا کر دیئے ہیں